گوکل میں چلے گئے ہیں بعد میں گووالوں کے بیچ میں نند اور گوالوں کے بیچ میں کرشن کے پروہاو کے بارے میں باتیں ہوئی اندر مہاراج پدارے انہوں نے بھلوان سے معافی مانگی ہے اور سربی گاری جی مغوان شریحری پردیویا بشک کیا بعد میں اندرائی جی نے اکادشی کا ورت کیا ہے اور اس میں ورون ویجی کی قدھا ہے دیکھئے راس میں پرویش کرنے سے پہلے ورون کی بات ہے وہ دو پرکار کے سنیم بڑے کٹھن ہوتے ہیں اس میں ایک ہے بولنے میں اور دوسرا ہے وشے گھوگنی ساری اندریاں ایسی ہیں جس کا سنیم کیا جا سکتا ہے آنکھیں موند لیں تو آنکھیں دیکھ نہیں پائیں گے اس طرح سے بیٹھ جائیں تو ہاتھ کچھ نہیں کر پائیں گے پالتی مار کے بیٹھ جاؤ تو پاؤں کچھ نہیں کر پائیں گے کان میں اپنے وہ روئی وغیرہ ایسا کچھ ڈالتا سن نہیں پائیں گے لیکن دو اندریاں ایسی ہیں ایک ہے جہوا اور دوسری ہے اوپستہ واچ کاچ من نشچل راکھے دھن دھن جننی کے نیرے ان دونوں اندریوں کا سنیم بہت کٹھیں ہیں پرماتما شریحری راست کراتے ہیں یہ کاچ کا سنیم ہے اور اس سے پہلے واچ کا سنیم ایک آدشی کے دن ند بابا نے یہ حورت کیا ہے جہوا کا سنیم یاد رکھنا اندریہ کے سنیم سے بھی یہ جہوا کا سنیم بڑا کٹھیں ہوتا ہے کسی کو پوچھوں کی زیادہ کٹھیں کیا ہے کہیں گے یہ اندریہ کا سنیم زیادہ کٹھیں ہے ب 애� کل نہیں اصل میں جہوا کا سنیم کٹھیں ہوتا ہے کیونکہ اندریہ ایک ہی ہے اور کام دو ہے خیر وہاں بھی ایسا ہی ہے مترتیگ اور پرجاہ کی اطلقی دونوں کام ایک ہی اندریہ کرتی ہے اور یہاں بولنا کھانا دونوں ایک ہی اندریہ کرتی ہے لیکن جہوا کا سنیم زیادہ کٹھیں ہے کھانے میں کنٹرول اور بولنے میں کنٹرول یہ اپنے آپ پر ہی دس دن پریوک کر کے دیکھ لو سمجھ جاؤ گے بڑا کٹھیں اس لیے تو نرزی میتا نے جو وائشنو جنتو تینے رے کہی ہے یہ بھجن لکھا اس میں وائشنو کے لکشن ہے اس میں کاش باد میں لکھا ہے لیکن واج پہلے لکھا واج کاش من نشچل راکھے دن دن جن نیتے نیرو اس کی ماں کو بہت بہت دھنیواد ہے جس نے وانی کا سینیم بولنے میں بھی اور کھانے میں بھی اور کاش کا سینیم اور من کا سینیم کیا سادھنا اور کیا ہے یہی تو ہے زیادہ سے زیادہ پرماتما کا نام لینا اور اپنے اندریوں پر سینیم رکھنے کی کوشش کرنا ہوگا تب بھگوان کی کرپا سے ہی ہوگا لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں کسی سادھاک کی ایسی اچھا ہے ایسا تو بھگوان کو دکھیں پھر وہ کرپا کر کے سب دے دیتے ہیں ایک بار کسی کو اچھا ہے ایسا تو بھگوان کو دکھنا چیئے تو ورون ویجی کی قطعہ یہ ہوانی پر نہیں یہ کھانے پر ویجی کی قطعہ ہے اور اب یہ کاش کا سینیم یا نراز پچھا چھوئے پرماتما شریحری نے دیو یہ وینوناد کیا ہے ورندہ ون میں اور گوپیاں جو کر رہی تھی سب کچھ چھوڑ کر کے بھاگی ہیں یہ جیو اور شیو کے ملن کی قطعہ ہے گوپیوں کو آیا ہوا دیکھ کر کے بھگوان شریحری نے سب کو ایسے وچن بولے کہ سب کو واپس جانے کے لیے جیسے کہے راتری کا سمجھ ہے اس تریہاں ون میں شعبہ نہیں دیتی یہ کیوں آئی ہو کہ کوئی شرگار کر رہی تھی اس کو چھوڑ کے بھاگی تو اس کو یہ یاد دلائیا کوئی اپنے پتی کو پروس رہی تھی وہ چھوڑ کے بھاگی اس کو اپنے پتی کی یاد دلائیا اپنے گھر کو چھوڑ کے بھاگی تھی اس کی یاد دلائیا کوئی اپنی گائی کو چھوڑ کر بھاگی تھی اس کی یاد دلائیا اس طرح سے ساری اچھی جو کی بھگوان نے یاد دلائی اور پھر کہا کہ دیکھو کوئی یدی مجھ سے پرین کرنا چاہتے ہیں تم بھی مجھ سے پرین کرتی ہو یدی مجھ سے پرین کرنا چاہتی ہو تو ایسا ہے کہ دور رہ کر کے جتنا پرین میں وردھن ہوتا ہے اتنا نزدیک رہنے سے نہیں ہوتا بہت زیادہ نزدیک رہتے ہیں ان کو تو ایک دوسرے میں دوش دکھتے ہیں اور دور رہتے ہیں تو پرین بہت ہوتا ہے اس لیے یدی چاہو کہ گھر میں آپ کا مان سمبان ہوئے تو سال میں دو تین بار دس پندرہ دن کے لیے کہیں باہر چلے جائے کرو آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں کوئی کتنا بھی ایسے کہے کہ میرے گھر میں میرے ایسے سب لوگ بہت پرین کرتے ہیں یہ وہ سب صحیح ہے لیکن وہ تب ہی تک جب تک آنٹھ گنتے کے لیے باہر چلے جاؤ آتی تھی تم کب جاؤ گے یہ ہوتا سبے رہے اپنا جو بھی ناشتہ واشتہ کرنا ہے وہ کر کے پھر بھاگو مندیر کیوں اور مندیر میں رہو اور یدی کچھ کام کیے بینہ نہیں رہا جاتا تو مندیر کو اس میں بہاری کرو گھر میں کرو گے تو کام ہے وہاں کرو گے تو سیوہ اور بھگوان کا گھر اور پھول چن لیے شیو جی کا مندیر ہے جل کی ضرورت پڑے گی جل بھر کے دے دیا کھاکر جی کا بھوگ لگنا ہے تو کچھ سبجیاں کٹ کے دے دیا پھل وغیرہ کٹ کے دے دیا یہ سب بھی تو کام ہی ہے جس کی نیت ہوگی وہ تو کہیں بھی کام کرے گا اور وہاں بیٹھ کر کے پھر تمہارے جیسے دوسرے بھگت ہو وہ سب ساتھ میں مل کر کے بھگوان کے گیت گاؤ اور آنمد کرو جو بھی اُتصو ہوگا بھگوان کے بھجن گاؤ ارتن کرو جس کو بھی جو بھی آتا ہے سب اپنی طرح سے بھگوان کو لڑ لڑائیں اور پھر جیسے ہی دو پہر کا ٹائم ہو تو پوجہاری جی کہیں گے اب مندر بند ہونے کو ہے تو ٹھیک ہے پھر جھر چلے جاؤ تب تک آپ کی گرم گرم روٹیاں ریڈی ہیں برین سے پاؤ اور پھر سو جاؤ اور کیا دو گھنٹا اس کے بعد جیسے ہی چار بجے تو چائے ریڈی ہے چائے پیا پھر بھاگو مندر کی اور وہاں شام کو جا کر رامہ پڑھا بھاگو پڑھا اور ٹھاکر جی کی وہ آرتی ہونی ہے تو اس کے لیے باتیاں تیار کر دیا شام کو پوجہ اتارنی ہے اس نے پوجہاری جی کو مدد کیا اور پھر بھوگ لگنا ہو تو پھر فل وغیرہ کٹ کر رکھ دیا خود گھر سے بھی کچھ لے گئے اور آرتی اور اس کا خوب آنند لیا یاد رکھنا کہیں بھی آرتی ہو خوب جور سے تعلی بجانا چاہیے کیونکہ اس کو کیول یہ دس پندرہ منٹ تعلی بجانے ماتر سے تمہارا بلڈ سرکیولیشن بہت اچھے سے ہوتا ہے ہو گیا شروع آپ کا سوست رہنے کے کتنے چھوٹے چھوٹے نسکیں ہیں آپ کے ارد برد روگ آ نہیں سکتا تو یہ کیا اور شام کو پھر اندیرہ ہوئے اس سے پہلے گھر میں گز جاؤ گھر میں تھاکر جی وہاں دیا جلاو وہاں سب کے کلیاں کے لیے منگل کے لیے برادھنا کرو پتا ہے آپ کو شاستروں میں لکھا ہے سوری نارائن جب ہست ہوتے ہیں نا اور جب حودیت ہوتے ہیں تو سوری نارائن کے رت کے آگے سوری نارائن کے اور موہ کر کے جیسے آپ میری اور موہ کر کے بیٹھیں اس طرح سے ساٹھ ہجار رشی چلتے ہیں وہ سب انگوٹھے جتنی سائز کے ہیں ان سب کا نام وال کھلی رشی ہیں یہ سب بولتے جاتے ہیں تَتَتَتُّ تَتَتَتُّ تو سبیرے سبیرے بھی یا دی تم بھگوان کے مندیر کے سامنے سوریو دائی کے سمئے کھڑے ہو اور بھگوان کو پراغتنا کر رہے ہو سرویتر سکیناہ سنتو سرویے سنتو نرامیاہا سرویے بھدرانی پشن دو ماں کشچت یک بھاگ بھویت پربوک سب ہی سکی ہوئے کسی کو کوئی روگ نہ ستائیں سب کلیان کی اور اپنی درشتی رکھیں اور کسی کے جیون میں دکھ نہیں آئے تو پتا ہے اوپر سے ایک نہیں ساٹھ ہجار نکل رہے ہیں تَتَتَتُّ تَتَتَتُّ اب بتاؤ سات ہجار رشی آشیرواد دیتے ہیں پر یہی جی جھام کو جب سوریاس تو ہونے کو ہو تو تب بھی یہ سات ہجار رشی نکلتے ہیں اس لئے ہمارے یہاں سبیرے بھی اور شام کو بھی بھگوان کے مندیر میں جانا اور اس سب کے کلیان کی کامنا کرنا مندیر نہیں جا سکتے وہ اپنے دکانوں میں چھوٹا سا مندیر رکھتے ہیں اور اس میں پھیر اگر برتی جلانا اور دیا جلانا اور یہ سب کرتے ہیں تو جرور اپنے سکھ کے لئے اپنی سمرتی کے لئے پرارتنا کرنا لیکن سب کی سمرتی اور سب کے لئے کلیان کی کامنا بھی کرنا یہ ہندو سنسکرٹی ہے یہ سناتن دھرم ہے یہ بھارت میں رہنے والے کرتے ہیں یہ ہمارے دیش کی سنسکرٹی ہے اب بتاؤ ساٹھ ہزار اوپر سے نکل رہے ہیں اور وہ تتھاستو تتھاستو کہنا اور یہ سمجھ لو سوریاستا کہ سمجھ تم پتی پتنی دونوں جھگڑا کرنا شروع کیے ہیں مر تو بھی نہیں اور وہ کہتا ہے چہلے تو مرے گی باپ میں ہمیں مروں گا تو اوپر سے تو وہ ایک ہی شبت بولتے ہیں تتھاستو ایسے ہی ہوگا اپنے یہاں جب سوریاست کا سوریو دہی کا سمجھ ہو تو بھگوان کا نام لینے کی پرمترہ ہے اس وجہ سے بھگوان شریحری کا نام لیا جائے سب کے کلیان کی کامنا کی جائے اور جیسی بھی ہماری پرستیتی ہو اس میں بھی سب کے کلیان کا سوچا جائے اس وجہ سے یہ سکتا تو پرماتما کا نام لیا جائے بھگوان شریحری نے سب کو اللہ نہ دینا شروع کیا کیوں آئی ہو دور رہ کر کے ہی میرا بھجن کرو یہ وہ اب پہلے خود نے مرلی بجایا اور سب گوپیوں کو بلائے اب جب سب گوپیاں آ گئی ہیں تو کہتے ہیں واپس جائے رونے لگی کیونکہ سروسو کا تیاد کر کے آئی تھی یہ گوپیاں جو برندہون میں شریع کرشنا کے پاس بھاگ کر کے گئی ہیں ان کو کسی نے روکا نہیں تھا یہ سمیت تھا کئیوں نے روکا پتاؤں نے بھائیوں نے پتروں نے سکے سمبندھیوں نے ان سب نے روکا یہی ہوتا ہے نا سنسار میں بھی جب کوئی بھگوان کا بھجن کرنے کی اور آگے بڑھے تو سب لوگ کے پر اس عمر میں یہ سب کیا لگا رکھا ہے یہ سب کیا ہے ابھی تو تمہاری شادی وہ نہیں باقی ہے یہ مطلب ہم بھی مرے تم کو بیمارے ہیں تو ایسا ہی مسکرانے کے لئے کہ میرا مطلب ہے ہم سب کو وہی جنرل وے میں سب کو لے جاتے ہیں لیکن کبھی کبھی کوئی الگ بھی ہوتا ہے اس کا من اس میں نہیں ہوتا تو اس وجہ سے ہمیشہ دیان رکھنا اپنے بچوں کو خوب سمجھنا یہی نہیں کہ ہمارے بچے ہم کو نہیں سمجھتے تم بھی اپنے بچے کو کہاں سمجھتے اپنے بچے کو سمجھنا اس کی منورتی کیسی ہے وہ کہاں پر ڈالیں گے تو کھلے گا کہاں پر ڈالیں گے تو کھلے گا اور مہکے گا اس کو ادھر بھیجنا اس کا تد انساء خیال کرنا اور اس کو مہکنے دینا یہ بھی تو ہمارا فرص ہے تو کئیوں نے روکا لیکن گھوپیاں روکی نہیں اور بھگوان شریعہری نے جیسے ہی ان سب کو یہ کہا کہ آپ سب واپس جاؤ تو بھر بھگوان شریعہری کے ان وچنوں کو پریے کے مکھ سے اپریے نہیں سن سکی آنسو گرنے لگے آنکھوں سے پرچھاتی پرچندن لگایا تھا تو اس کو کاجل کے ساتھ وہ آنسو گہتے ہوئے یہاں تک آگے پیر کے انگوٹے سے دھرتی خودرنے لگی اور چہرہ نیچہ ہو گیا اور اپنے دانکوں سے اپنے ہونٹ کو دبایا ہے اور یہ بھگنا سنکلپا نائکہ کا جو چکر ہے اور پھر ہے بولنے لگیں کہا کہ پرہو اس طرح سے آپ ہم کو دھکا نہ دیں آپ کے چرناروید میں ہم سب آئی ہیں تو اسی لئے آئی ہیں کہ سروس وقا تیاغ کر دیا آپ پرمپتی کی پرامتی کریں گے آپ کہہ رہے ہیں پتیوں کی سیوہ کرو پتروں کی سیوہ کرو سنسار کی سیوہ کرو ان سب کی ٹھیک سے سیوہ ہو جائے تو اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے بھگوان کہتے ہیں میں تم پر پرسند ہوتا ہوں اچھا پرسند ہوتے ہیں تو کیا دیتے ہیں بولے میں بھکتی دیتا ہوں بھکتی دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے بولے یدھی تم بھکتی کرو گی تو میں تمہیں مل جاؤں گا بولے مل تو گئے یہاں سامنے بیٹھے ہو تم مل تو گئے اب جب مل گئے ہو تو پھر کیوں اس میں پچڑے میں بھیجتے ہو شاسترارت جیسا ہوا ہے اور بھگوان شریعہری جیسے اس میں ہارے ہیں بھگوان نے کہا کہ رونا دھونا بند کر راز کرنا ہے تو چلو کرتے ہیں کہ بھگوان شریعہری نے سب گوپنیوں کو وہاں پر دیو یہ راز کرائیا چاہتے ہیں تو پھر کھڑے ہو جائیں مست وہی دس منٹ کے لیے ہو جائیں سب کو نہیں آپ سب پریشان نہیں ہو کل میں نے آپ کہا کہ سب کھڑے ہو جائیں تو سب ہو گئے اور پھر وہ ناچنا گانا تو ہوا نہیں سب کا تو ایسے ہی کھڑے ہو کر تالیاں بجا رہے تھے وہ اچھا ہے میں کوئی وہ منع نہیں کرتا لیکن وہ یہاں سا بڑا سا چکر بنے اور اس میں سب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑا رہے ہوں جگے نہیں ہوں ناچ نکتی اتنے لوگ آ گیا جائیں تو اس کا مزا ہے بھگوات کتھا میں تو یہ سب ناچنا گانا اور یہ آنمد کرنا ہوتا ہے ہم بھگوان کے ساتھ ناچ رہیں تو اس طرح سے کریں وہی میں چھوٹا سا لمبانی کروں گا وہی پانچ جس منٹ کا ہوگا آئیے پریم سے آنمد نیسکا کرشنا کنہیا لائل تیل 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 وہ لئے راس ویہاری بھگوانی اے آشا بھرانے امی آمی آنے بار بھالے رمائنہ رسے آمی لے آشا بھرانے آشا بھرانے آمی 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 مالے واہ لی رمائنہ رسے آگے آشا بھرانے آمی آمی آگے آشا بھرانے او شارت پونا مہ نی راکڑین کائن جندر چڑو آچاش مے آمی آشا بھرانے سرد کونمانی را تلی نکائیں چندر چلو آخا سمیت آوے را آشا بھلائیں موسیقی 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 ہی تھی پر بس فرق وہاں پر ہے کہ درشتی اپنے پر رہی یدی درشتی شریف کرشن پر رہتی تو یہ سب ہم سب سے بڑی ہیں ہم سب سے اوپر ہیں ہم سب سے شریفت ہیں وہاں دھیان نہیں جاتا بلکہ وہاں دھیان جاتا کہ کتنے کرونالوں ہیں میرے دیا ساگر پرہو کہ ہم جیسوں کو بھی اپنا ہے پرشنہ نے مان دیا تو گوپی سربوطم ہی ہے لیکن وہ بات گوپی کو اپنے من میں نہیں لانی ہے ان کا گنگان تو ہم گائیں گے گوپی کریم کی دھوجا ہم گائیں لیکن گوپیوں کو اپنے اتنا مہان نہیں کیونکہ پرےم میں جب اپنے اوپر درشتی جاتی ہے تو وہ پرےم نہ ہو کر واسنا واسنا اپنے سکھ کا ہی سوچتی ہے اور پرےم ہمیشہ تک سکھ کا ویچار کرتا ہے جب آپ دوسروں کی انکلتہ سوچنا شروع کریں تو سمجھ لیں آپ پرےم میں ہیں یہ جیون کی دھنیتہ ہے اس سے اوپر جیون کا کوئی آنند نہیں ہے اس کے اوپر من کی کوئی پویترتہ نہیں ہے کہ ہم پرےم میں جیو ہیں وہ بھی جنوں کا دھیان اپنے اوپر نہ گیا تب تو آتما نمی نہیں دے نہیں تو شری کرشنہ نے جس کو آدر دیا ہے جرور یہ دنیا کی سب سے اشریشت ستریانی ہے کرشنہ نے آدر دیا ہے لیکن یہاں اپنے اوپر جانا اس سے بڑا اپراد نہیں ہے پرےم میں اسی وجہ سے تَسَمْ تَتْسَوْ بَغَمَدَمْ وِكْشْيَمَانَمْ چَكِشَوَحَمْ پْرَشَمَعَيَا بْرَسَادَيَا تَتْسَوْ بَغَمَدَمْ وِكْشْيَمَانَمْ چَكِشَوَحَمْ کوئی ایچاہے آپ کو کہے کہ آپ بھگوان کی بہت سندر سیوہ کرتے ہیں مان نمت یہی کہنا بھاکور جی کرا رہا ہے میرے جیسے اور میرے سے کہیں اچھی سیوہ کرنے والے کہیں ہیں لیکن بھگوان مجھے اوثر دوتا ہے شاید کسی ستنگ میں میں نے کہا ہوگا پتہ نہیں ویاسپک سے بھی بولا ہوگا مجھے دھیاننی ہے شام بھائی یہاں نہیں ہوتا تب بھی یہ کتھا ہونی تھی اور میں تو کہتا ہوں اس سے اچھی ہوتی میں یہاں نہیں ہوتا تو کتھا اس سے اچھی ہوتی تو بھگوان نے مجھے اوثر دیا ہے تو میں کرتک یہ ہوں برماتما کا میں کرتک یہ ہوں آپ سب کا کہ آپ سب نے اوثر دیا کہ کچھ بھگوات گنگان اپنے موں سے ہو سکتے یہ بھاو ہم میں ابھیمان نہیں آنا دیتا اور جیسے ہی اس بھاو میں ہم رہنا شروع کرتے ہیں تو پھر چاہے ہم اس بارے میں بات کریں تب بھی نہیں آسکتا جو تھاکور جی کی شرن میں بیٹھا ہے وہاں ابھیمان کا کیا چاہوں اور تھوڑا سا بھی اس شاستر میں جو اترے گا وہ سمجھ جائے گا کہ اس میں بینہ گروپ رکا کی انٹری بھی نہیں ملتا ہم دھنیا ہے کہ ہم کو یہاں بیٹھایا نہیں تو کہاں پڑے ہوتے کس کو پتا داتا کی بڑی کرپا ہے کہ ہم یہاں بیٹھا ہے پر ماننا یہ جرور کہ تم نہیں ہوتے تو کیا ہوتا بولے اور اچھا ہوتا تم کو اوسر دیا گیا ہے گریٹیٹیوڈ فیل کریں کرتگیتہ فیل کریں کرتگیتہ سے سرابور ہوئیں ماتھا بیچا رکھیں ربو کی پرپا ہے یہ اوسر بلا ہے دینے نہیں لینے بیٹھتے ہیں دینے یہ بیٹھا داتا یہاں وقتا بھی سنتا نہیں تو روز گھر میں بھانگلت جی لے کر بیٹھنے والوں کا بھی انوگو یہ ہے کہ ویاسپیٹ سے کچھ کبھی کبھی بھاو آ جاتے ہیں ایسے تو گھر میں اسوا دیا کرتے سمجھ بھی نہیں آتے یہ کرتا کون ہے پل یہی جس کو پیچھے بیٹھا ہے فرمات مہی کرتا کاریی کا ہے سچ باتانا یہ پتا ہے یہ ایرپورٹ وغیرہ میں ہوتا ہے میتل دیتیکٹر ہوتا ہے آپ نے یہ بیلٹ پہنا ہے گھڑی ہے تو وہ ترنت پون پون کرنے لگتا ہے وہ دروازے جیسا ہوتا ہے لگڑی کا اس میں سے نکلو تو وہ آواز کرنے لگتا ہے یادی میتل ہے اب سچ باتانا یادی کتھا کے پنڈال کے باہر ایسا کچھ پاپ پونیاں کا ہو کتنی بیڑی جگہ چاہیے کتھا کے لیے کتنے پاپ ہوں گے وہ دکھ جائیں گے اور جتنا پاپ پونیاں ہو گیا دکھ جائے گا کتنے اندر آئیں اس میں سچ باتا اور دوسرا تو ٹھیک ہے آپ تو اچھے ہوں گے لیکن سب سے پہلے تو مہاراج پہ ہی گھوما نا چیز کتے پہ اوپر بیٹھا نا میں نے پہلے دن بھی کہا تھا ان بہنوں کو میں نے خوب دو تین بار کہا تھا اس سے بھی کہا کہ پوٹھی ماتھے پہ لیا اس کا مطلب ہے یہ تھوڑی کھولے پاؤں چلنا ہے اور یہاں چلنا ہے تو پہلے مہاراج کو چلا ہو یہاں ہم بیٹھے ہیں یہ پرماتما کی کرپا ہے یہ ہمارے کرم نہیں ہیں اردو میں کہیں تو یہاں کسی کا کرم ہے کرم مہنے کرپا ہے کسی کی کرپا ہے اس وجہ سے ہم یہاں ہم نہیں ہوتے تو اور اچھا ہوتا تو بھاگوان نے مان دیا بہت اچھی بات لیکن دھیان اپنے اوپر گیا بس یہی کرپا ہو گیا اسی وجہ سے پرماتما وہاں سے انتردان ہو گئے ہیں گوپیاں پوچھنے پوچھتی ہوئی چلی رکشوں سے اس سے اس سے پیڑوں سے اور چھوٹے چھوٹے پودھوں سے سب سے پوچھتی ہوئی جاتی ہیں پرماتما شریحری کہیں درشن نہیں دے رہے دیرے دیرے رونے لگی پرماتما شریحری کو کھوچتے کھوچتے اتنا زیادہ چت ورتی میں کرشن سما گیا کہ پھر تو ایک بار تو بول اٹھی کرشنو ہم میں ہی کرشن بھاگوان کے جیسی کریڑائیں کرنے لگی بھاگوان کے جیسی لیلا کرنے لگی پرماتما شریحری کا درشن کرنے میں اتنی لال سا بڑی ہے سویم کو کرشن سمجھنے لگی ایک جگہ دیکھا تو شریحری رادہ کرشن کے چننارویند کی چھاپ تھی تدنسار آگے بڑھتے گئے اب ہوا یہ کہ رادہ کرشن دونوں گئے ابھیمان کیا گوپیوں نے تو رادہ بھی چلی گئی اور کرشن بھی چلے گئی بھاگوان شریحری کرشن کے پردی جو ہمارا پرم ہے اس کی جو بہتی ہوئی دھارہ ہے وہی رادہ اب کوئی ابھیمان کرے گا تو بھی رادہ چلی جائے گی تو وہ رادہ چلی گئی اسی کو کہتے ہیں اپراد دیکھئے اس میں بھی رادہ شفت دکھتا ہے اپگتہ یعنی چلی گئی ہے رادہ جس میں سے یہ بھی اپراد ہے کرشن کے پرتی ہمارا جو پرم ہے وہ جو بہتا رہتا ہے وہی رادہ ہے اب رادہ کرشن دونوں چلے گئے ہیں گوپیاں کھوچ رہی ہیں رادہ کرشن دونوں گئے اس میں ایک جگہ پر دونوں بیٹھے ہیں اور پھر مہاکر جی نے اپنے ہاتھوں سے پش پچھنے اور وہ وین ہی بنایا اور رادہ جی کے مستق میں سجا دیا سکھو دو روپیے کی آتی ہے لیکن روز لے جانا بھول جاتے ہیں آپ کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں گرم گرم روٹیاں ملیں گی سکھو یہ کثا تو یاد رہنے والے سکھو بھگوار شریہری نے رادہ جی کے ماتھے میں یہ سندر سجا دیا ہے بھینی اور پھر جیسے ہی آگے بڑے رادہ جی نے کامیرے سے چلا نہیں جاتا ہاکر جی نے کہا تو کیا کیا جائے بولے تم مجھے اٹھا کر چلو اوہ ایسا ہاکر جی نے کہا کہ آ جاؤ اور جب رادہ جی چڑ رہی تھی تب ہی رادہ جی کو ابھیمان آیا کہ سد کو چھوڑ کے میرے ساتھ آیا اپنے ہاتھوں میں نہیں سجا دیا میرے ماں پھے میں اور اب میں نے کہا چلا نہیں جاتا تو مجھے کہتے ہیں اٹھا کر چلو شروع شروع میں دو پھائیں گی بڑے اچھے وہاں پڑے کہا کہ کمر نگا دی نو پرشنا تیگیو دی جائے گھنا سوال بھاگلان جی میں لکھا ہے رادہ جی کو بھی ابھیمان بھاگلان جی میں لکھا ہے بھاگلان شریعہ وہاں سے بھی انتردان ہو گئے پرماتماں اپنے موں سے کہتے ہیں میں سب چلا لیتا ہوں بس مجھے نشکپٹ آدمی پسند نرمل مان جن سو مہتارا نرمل مان جن سو مہتارا نرمل مان جن سو مہتارا مہتارا نرمل مان جن سو مہتارا 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 مرمل مان جن سو مہتارا نرمال مان جن سو مان نرمال مان جن نرمال مان جن نرمال مان جن سو مان پرماتما سویاں کہتا ہے نرمال مان والا ہی منوشی مجھے رادا جی کو بیمان آنے سکتا تو پھر یہ کیا تھا گوبیوں کو روتے دیکھ کر کے رادا ماں ہیں ان سے سہن نہیں ہو کشوری موری کرنا کی تجیگن سیا مہو جٹ پٹ دھاواتی سن کر دین پکا کشوری موری یہ کرنا کی شرکی شوری جو میں اتنی کرنا ہے گوبیوں کو روتے دیکھ کر ان سے سہن نہیں ہو کھاکور جی سے کہا چلیے واپس کیوں بلے رو رہے ہیں سب رونے دیں ارے راس میں پرویش ہو جائے اس کے بعد میں بھی ابھیمان کرتے ہیں تپنے دو جتنا تپے گا نکھڑے گا سونا لیکن کشوری جی کہتے ہیں اس بار ماف کر دیں دوسری بار گلتیاں نہیں کریں گے یہ جیو ہیں یہ ہمارے ہیں ہماری شرن میں آئے ہوئے ہیں رات کا سمجھ اور برندہون ہے اور ان سب کا ستری شریر ہے ہم کو اس طرح سے ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہمیں چھوڑ دیں گے تو پھر کون اپنا ہے گا کھاکور جی کہتے ہیں یہ سب باتیں صحیح ہیں لیکن یہ کرنے جیسا نہیں ہو یہاں تک پرویش ہو گیا اور اس کے بعد میں بھی بھی مات کرتے ہیں پرماعتما شریح ہری نے جیسے ہی اس طرح سے کہا رادہ جی نے کہا تو پھر جائے شریر کرشنا کیا مطلب بولے آپ رہو ادھر اپنے تو چلتے ہیں آپ کو نہیں آنا ہے سمجھ لیا اب میں جاؤں گا اور یہ دیکھنا سب رادہ و تیشنم یہی ہوتا کرشنا کو کلب میں اور رادہ کو کتھا چلو اچھی کتھا ہے دو تم سب تم جاؤ یہ سب کیا ہے یہ ناکھنے اچھا نہیں لگتا اس کو بہت سمجھاتی ہے بیچاری لیکن وہ نہیں سمجھتا کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہو پانا وہ تو اپڑی کتھا چلی جاتے ہیں سب رادہ کرشنا میں یہ ہوتا ہے بھگوان شریح ہری نے جیسے ہی اس طرح سے تھوڑے پٹھور بنے ایک بات یاد رکھنا ہوئی ہے دنیا جتنی دکھتی ہے اتنی بیالو نہیں ہے اور تھاکور جی جتنے دکھتے ہیں اتنے کتھور نہیں ہیں ہاں دکھتے ضرور ہیں اور دکھانا تو جی ہے تو بھگوان تھوڑے کتھور سے دکھے لیکن واسطہ میں کتھور نہیں ہے تھاکور جی کی اتھی مسجد نہ ہو تو تھوڑی رادہ جی جائیں گے وہاں لیکن رادہ جی ماں ہیں پداری ہیں اور جیووں کے ساتھ مل گئی اب یاد رکھئے اب وہ اپگتہ رادہ جو رادہ چلی گئی تھی وہ رادہ آگئی ہے اور جیسے ہی رادہ آگئی تو پھر سے وہی جو فریم کی دھارا وہ دھارا پھر سے پہنا لگی اب رادہ جی آئی ہیں تو کرشن کہاں آئیں گے لیکن رادہ جی اور دوبیہ ان سب کرشن کو کھوچتے ہوئے آگے چلے ہیں فرماات ماشری ہرکوکشنا ہوئے اس لئے وہاں سے واپس آگئے ہیں زیادہ ون میں اندر تک نہیں گئے جب تک پرکاش تھا خو جا ہے اور پھر تو جمنا جی کے کنارے پر آگئی بھاکور جی کھوئے ہوں یہاں اپنے بیل گام میں وہ کوئی پینگل اور جا کے کھو جی تھوڑی ملیں گے تو یہاں کھوئے ہوں وہیں کھو جمنا جی کے کنارے سے کھوئے تھے اس لئے کنہ کھولی نماغت تیتالی کرشن بھاونہ کرتی ہوئی یہ ساری گوبیاں اور پھر سے جمنا جی کے کنارے پر آگئی اور وہاں پر آ کر کے انہوں نے گیت گایا ہے اسی کو گوپی گیت کہتے ہیں آئیے ہم لوگ بھی کچھ شلوکوں کا اور ارث کے اس میں نہیں پڑے پرم سے گاہیں جیدی آپ کے پاس ہے تو اس تک تو ہم نکال لیں اور ہم وہی چاپانچ شلوکوں کا گام کر لیں گوپیا اوچہو جایتی تیدھی کا جایتی تیدھی کا جایتی تیدھی راہ تیدھی کا چاہ شija شکر سورت ناکھتے شلک کا سکا ورد نیرنا تو نے حکم بزر وشجلاب یاگ یاگ راکش سار ورشمارنا رایت کاننا ورشمارنا رایت کاننا ستاو دے ری باست شاکل تانقITY ورشمارنا رایت کاننا رایت کاننا رایت کاننا رایت کارن میرcü سار سم سکے بھایت کارس لو روحم تانت تامجم شیرا سیدیکنا شیطا براہم رج جناتی ہم ویر یو شیطا نیج جناس میا دھوان سرنا سمیتا بھج سکے بھار کنکریس منا جل روحانا نیج جناس میاں گوبی گیت کو بہت سندر طریقے سے لکھا ہے ویاض جی نے اور گوبیوں نے بھی غجب طریقے سے کہا رہا ہے آپ ٹھیک سے دیکھئے گا بھگوان کا نام لے کر کے گوبیوں نے بھگوان کو انیس میں سے ایک بھی شلوک میں نہیں بلا کیونکہ گوبیاں بھگوان کو پتی روپ میں پراپت کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے یہاں نیم ہے ہماری ماتاں بہنیں اپنے پتی کا نام نہیں لیتی تھی کیوں بولے نام اس کا ناش یہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ ہمارا ان کا ناش ہوئی ارے سات جنم تک ایک ہی مانگتے ہیں ابھی ابھی مجھے پتا چلا سات جنم تک ایک ہی کیوں مانگتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک جنم میں ان کو صدارنے میں میری جو محنت لگی ہے وہ بیکار نہیں جائے میری سنیم کہیں تمہار بھائی ماتاں قلت نتی نہیں خیر بھائی نام اس کا ناش ہمارے یہاں اس طرح سے اس وجہ سے نام نہیں لیتے دردیو کا بھی نام نہیں بول کر شاستروں میں کئی نیم ہیں اس طرح سے نام نہیں لیتے گوپیوں نے نام نہیں لیا ہے پتی سوروپ نے شری کرشنا کو پرابط کر دیا کہتی ہیں جیتی تے دھکم جنمنا برجا آپ کے جنم کے کارن یہاں رج یہاں ویشیش ویجائی کو پرابط کر دیا لکشمی جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مہاراج یہی آ گئی ہے اب تک تو ہم ایسا سوچتی تھی کہ آپ ہمارے ہیں لیکن اب تو ہم سپشٹ کہتی ہیں ہم آپ کی ہیں آپ ہمارے ہیں ایسا کہنے میں تھوڑا مالکی جیسا دکھتا اور ہم آپ کے ہیں ایسا تھوڑا مالکی جیسا دکھتا میرے گردیو بھگوان کہتے ہیں بھگوان میرے ہیں اس طرح دعوامر کرو میں بھگوان کا ہوں اس طرح وادہ کرو وادہ مانے پرتکیا پربھو رحم ممپربو ہو بھگوان کا ہوں بھگوان ہی میرے ہیں یدی بیوپدیش یہ گیتا پریس میں جو ستھاپنا میں تھے بھرمالین سوامین رامشتہ آشتی مہاراست شریمد بھارت کے بارے میں کیا کہیں ایسا ایسا سنت ہوئے انہوں نے اس بھومی کو پویتر کیا آج سبے بھی وہ رام مندیر میں جانے کا اوسر ملا بہت اچھا لگا پربودت جی برمچاری جی وہاں پدھارے تین دین تک وہاں رہے اور انہوں نے وہاں لگے ہوئے ماربل میں کئی تھاکور جی کے شریویگرہ بنے ہیں یہ انہوں نے خود دیکھا بھی اور جن کا یہ مندیر ہے ان کو دکھایا بھی مہتا جی کر کے ہیں تو انہوں نے آج سبے ہم کو بھی درشن کر آیا اور پھر وہاں وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ سب کا بھدوان کا درشن کر آیا تو یہاں بیل گاؤں میں رہنے والے لوگ یہ بھی نہیں کیے ہیں تو وہاں جا کر درشن کرنا اتنا بڑھیا درشن ہم نے تو کہیں نہیں کیا سیتا رام جی دونوں بھی راجے ہیں اور رام جی کے ہاتھ میں کوئی استر شستر نہیں ہے مانو کہنا چاہتے ہوں اور تم رام کے پاس ہو اب آرام سے رہو رشراں سے رہو یہاں استر شستر کی کوئی ضرورت نہیں نہ راوڑ آئے گا نہ شروپن کھائے گی نہ خردو چنائیں گے نہ اور کوئی آئے گا اور دونوں سرکار شریعہ گناہ جی اور شریعہ جانکی جی دونوں اس طرح سے ورد مدرہ میں بیٹھے ہیں مانو آشرباد کی ورشاہ کا اور مجھے تو یہ اور اچھا لگا کہ وہاں دونوں پنڈک جی جو ہیں وہ شریعہ یوڈیا جی سے بنا ہوئے اب ایوڈیا والا کوئی سیوا کرے گا تو رگناہ جی کی مورتی میں ویسے ہی رگناہ جی آ جائیں گے کیونکہ گاؤں والا تو کس کو پریئے نہیں ہوتا ہے اپنے گاؤں کا کوئی ہو تو کتنا پریئے ایک دم سو میں مورتی دونوں پجاری جی ایک کا درشن ہوئے تو تھاکر جی آپ کو لے جائیں تو اس ماندیر میں درشن جرور کرے چوکے نہ ایتنا دیو بھی درشن ایسے ہی ماربل فٹ کیا ہے یہ نہیں سمجھنا کہ انہوں نے اس میں سب بھگوان کے وہ وکرہ کر کے اس طرح سے کیا ہے وہ ایسے ہی نیچرل ہی ماربل فٹ کیا ہوا ہے اس میں یہ سارے تھاکر جی کے کس کس طرح سے ہیں وہ سب کسی ماربل میں دیکھو حرمان جی دیکھتے ہیں کسی میں دیکھو گرود جی دیکھتے ہیں کسی میں دیکھو گینیش جی دیکھتے ہیں کسی میں تیرمبتی بھالا جی لکھتے اور آپ منع نہیں کر سکتے کہ یہ ایسے نہیں ہیں اور دوسرا کسی کو لگ سکتا ہے یہ تو ایسے ہی نیچرل ہی ماربل فٹ کی ہے اس میں یہ آکاروکی کلپنا کرنا ہے اور اس میں یہ تو سامانیہ سا لگتا ہے لیکن دیکھو یہ کسی سنت نے کہا ہے تو اس میں پھر سامانیہ شد مطلب لگا ہو جہاں کسی سنت نے اپنا آسن لگا دیا اور تین دن تک بیٹھے رہے تو پھر سمجھ لو اور جس کو بھروسہ نہیں ہوتا ہو یا ہوتا بھی ہو تو بھی وہاں جا کے دیکھ لو وہاں کے وائیبریشنز دیکھ لو پھر پتا چلے آپ کو بھادوک جی کی پوتھی بھی راج رہی ہے ابھی یہاں کے وائیبریشنز انبھو کر لو اور کل اپنے دو پہر میں یہ پوتھی یہاں سے اٹھانے والے ہیں تو کل شام کو جب یہ سب ٹھیک ٹھیک کیا جا رہا ہو تو تب آنا اور تب کے وائیبریشنز دیکھنا تم کو فرق پتا چلے گا کہ کتنا فرق ہوتا کتنا ست تو اس کلیوگ میں بھی ہے کتنا تو یہاں ابھی بھی ہے ارے اوروں کی چھڑو ابھی بتاؤ نا اس طرح سے چک چاہ تین گھنٹہ گھر میں اس سے پہلے کب بیٹھے تھے یہی بتاتا ہے نا کہ اس میں کچھ ست ہے ہم کو بھی بیٹھائے رکھتا آئیے تو پھر قطع میں اس میں پرویش کریں بھگوان شریحری کو کہو کہ ہم تمہارے ہیں بھگوان ہی ہمارے ہیں اور ہم بھگوان کے ہی ہیں اور کسی کو ہو نہیں سکتے ممائی وان شو جیو دو پرماتما شریحری کے ہو کر کے رہے ہیں تا وکاہ پہلے ہی شلوک میں سدھار دیا بھگوان ویدو لیاس جی کی یہ شہیلی ہے کہ وہ کچھ بھی لکھتے ہیں تو جو پہلا شلوک لکھتے ہیں اس میں بڑی تاتا اسی کا پاٹ جیسے گوپی گیت میں پہلا شلوک دیکھ لو اس میں جو انہوں نے لکھا ہے یہ گوپی گیت کا سار سربسو ہے اسی شلوک کا روج پاٹ کرے گا جو آدمی اپنے من کو گوپی گیت سے نہلائے گا جیسے میں پربو تمہارا ہوں پربو میں تمہارا ہوں روز بولے گا تو ایک میں ایک دن تو اس میں کچھ بھرک پہ گا اے پربو ہم آپ کو دشاؤں ویدشاؤں میں خوج رہے ہیں اے پربو میں تمہیں خوج رہا ہوں اس طرح سے روز کہو گے تو کبھی تو بھگوان کہیں گے کہ خوج رہا ہے تو چلو مل جاتے ہیں